لعوت پر جملے سے کیا کیا پھائی جاتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لعوت پر جملے سے کیسے باقی سے مقابلے کی صلاحیت ایک امتی کے اندر پیدا ہوتی ہے ہم آج اپنے مجلوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں لعوت سے اپنے کی کیسے صلاحیت پیدا ہوتے ہیں عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ عنہ سے قادرہ اے عبداللہ بن عزافہ ہم تمہیں اپنی پادشاہ میں شریح کر لیں گے یہ سب سے ایک اہلی چیز ہبارہ حضرت فرماتے ہیں دو امتحان انسان کے آتے ہیں جب انسان ان دو امتحان میں تعاقیم ہو جاتا ہے ان دو امتحان پر تعاقیم ہی جواب ایسے ردوے سے نوازتے ہیں ایسے مقام سے نوازتے ہیں جو اصل مقصود ہے اس کام کے اندر جو اصل کیا کہ اس کام کے اندر اصل مقصود ہے سب سے یہ کہنا مرحلہ جو آتا ہے frequently وہ لالچ کا مرحلہ آتا ہے جب داعی اپنی دعوت پر نہیں ہوتا ہے جب داعی اپنی دین کی بات کہلے پر نہیں ہوتا تو معمولین معمولین لالچیں اس کے دین کو بدل دیتی ہیں اس کو دین کو یہ کیا کرتی ہے seem وہی تمہارا چینران اسلامی چینران نہیں ہے foreign یہ اسلامی چینران نہیں ہے بھئی تمہارا رباس اسلامی رباس نہیں ہے کہ میں کیا کروں جس شعبوں میں کام کرتا ہوں یہ اسلامی رباس نہیں لے لیتا اے بھئی تمہاری شادی ہے اسلامی شادی نہیں میں کیا کروں جس ماحول میں رہتا ہوں یہ ماحول مجھے یہ کام کرنے نہیں بھئی ماحول نہیں کیونکہ نہیں ہے یہ شعبوں کی وجہ سے نہیں ہے یہی دنیا کی کوئی لالت ہے جس لالت نے ہمارے دین کو ملل دیا ہے جس لالت نے ہمارے دین کو کیا لگیا جس لالت نے ہمارے دین کو تکیم کیا انسان اپنے دعوت دعوت پر ہوتا ہے ہماراں ازر پڑی کیارے مثال دے رہے تھے فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں چند مہمانوں کو کھانے کی دعوت پر بلا لیتا ہے وہ کسی مثالیں سمجھنے ہی کوشش کرنا جب آدمی اپنے گھر پر کھانے کی دعوت پر چند آدمیوں کو اپنے گھر بلا لیتا ہے بھئی آج کو مماریہ کھانا کھانے رہا اب بنا پر کے اندر شادی ہو رہی بنا پر کے اندر کوئی تقریب ہو رہی بنا پر کے اندر کوئی دعوت ہو رہی اگر اپنے گھر پر آدمی نے دعوت کی ہوئی ایک کھانے کی تو ایک کھانے کی دعوت پر کوئی دوسرا اپنے یار کھانے کی دعوت نہیں دے سکتا پھر ایک دین کی دعوت پر کوئی دوسرا دین کی دعوت کیسے دیتے ہیں ایک کھانے کی دعوت پر کوئی دوسرا کھانے کی دعوت نہیں دے سکتا پھر ایک دین کی دعوت پر کوئی رسالدین کی دعوت کے سمجھ میں نہیں بالتا ہما رہی ہیں اے سے حضرت سواب رضی اللہ عгорی سوگیس ڈھنٹے دعوت کے اوپر میں آکھتے تھے اے سے حضرت سواب رضی اللہ عرض سوگیس ڈھنٹے دعوت کے اوپر میں آکھتے تھے دعوت پر رہنے کی وجہ سے پڑے سے پڑے پڑے پادشاہ کا خط آیا دعوت پر رہنے کی وجہ سے پڑے سے پڑے پادشاہ کی بات آیا یہ بادشاہوں کی بات پر اپنے دین سے نہیں ہٹا جاتے تھے ہم چھوٹی چھوٹی تنخاؤں پر بھی ملتے تھیں چھوٹی چھوٹی نگریوں پر بھی ملتے تھیں چھوٹے چھوٹے مقامات غنبوں پر بھی ملتے تھیں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے رفصان بادشاہ نے ان کے پاس لے گا رفصان کو بادشاہ ہے جس سے سارا عرب کا پبایا کرتا تھا جس سے سارا عرب دعا کرتا تھا رفصان نے خط دیا ریشن کے پپڑے کے اندر خط لکھا ہوا نے گفتا ہوا ہے گفتا ہوا خط ہو جائیں گے پا رفصان کا خط بہتا دیکھا رفصان نے خط کرنے دیکھا تمہارے تو اپنے ناراض ہیں تم سے تم ہمارے پاس آجاؤ تمہارے اپنے کیا ہے تم سے ناراض ہیں تم ہمارے پاس آجاؤ ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے ہم تمہارے ساتھ ایک چیز آ رہیں گے اس خط کو اسی جگہ جلتے ہوئے تندور کے اگر پھینکتے ہیں کھاں بیٹیاں اور کہنے لئے ابھی ایک مصیبت تلیل ہی تھی کہ اگلی مصیبت سب پھلا کر پڑ گئی بادشاہ کی دعوت کو مصیبت بتا رہے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ اپنے دین کی دعوت کی اوپر جب ہے بادشاہ کی دعوت کو کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہماری بات بس میرے محترم دوستو سب سے پہلی چیز بادشاہ کی طرف سالے والی لانچ ہے اور ہم اس لانچ کا مقابلہ اس واسطے نہیں کر پا رہے ہم اس لانچ کا مقابلہ اس واسطے نہیں کر پا رہے کیونکہ مستقل اللہ کی بڑائی کا بولنا مستقل اپنی دین کی دعوت کا دینا مستقل سنتوں کے دعوت کا دینا یہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا چاہا ہے ہمارے درمیان سے سب سے پہلی آجمائی جوارتی ہے لانچ کے آجمائی ساتھ کی ہے اس کے بعد دوسری استعمال آدمی لانچ کے مرحلے سے گنر جاتا ہے کہنے لگے کہ البہرین بادشاہت نہیں عرب کی سالی بادشاہت مجھے دے دی جائے عرب کی سالی بادشاہت مجھے دے دی جائے یکی تو عضور اکرم ﷺ کے لائے حلی دین ﷺ وہاں برابر پھر نہیں سکتا یکی تو عضور اکرم ﷺ کے بتاimizے طریحہ سے ضرور اکرمان پھر نہیں سکتا کہ اس کے بعد دوسرا حال آیا دوسرا حال کیا آیا دوسرا حال کے اوپر یہ آیا یہ لگا ہے اسے بادشاہ کیونکہ یہ سکروں ان کو دراؤ یہ کریں گے دلکہ ہماری بات پوچھیں گے حضرت رمایہ کہتے ہیں پہلا حال آتا ہے لانچ کا دوسرا حال آتا ہے پہلا حال آتا ہے لانچ کا دوسرا حال آتا ہے خوف کا جو لانچ سے بہت جاتا ہے اس کے اوپر خوف آتا ہے کیونکہ اس سے گل جاتا ہے سمجھ رہے بات ہماری بات شرے کہا انہیں شلی کے اوپر رکھاؤ شلی کے اوپر رکھاؤ اگر تیر اندازوں سے کہا ان کے اوپر تیر چلاؤ دیکھو تیر لگے نا مار کر رہیں گے ان کو ان کو درانہ ہے تاکہ دل کے یہ بات پبول کر لے خوف کھا کر یہ بات پبول کر لے ان کو درانہ ہے یہ بات شرے کہا سب لے بات شرے کہا ان کو درانہ ہے انہیں مار کر نہیں جو بات شرے تیر سے روائے ادھر واہ ہے ان سے قبول نہیں تھا دوسرا مرحنہ کیا ہے خوف کے مرحنہ سے بھی گزر گیا دوسرا مرحنہ کیا تھا خوف کا مرحنہ اس سے بھی گزر گئے اناگ مقام لنکو دیا باک شرہ کا عبد śięدر دیکھ کے لئے پاندی نہ اے دا آہ جراؤ آہ جرائے گئی دیکھتے ہیں 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 د بھاڑی جہر میں دیکھتے ہوئی دیکھ سے رونا رو نکر کر باہر آئے ہیں عبداللہ عجیزہ فرم رب نے فرمایا یہ منظر دیکھ کر کہہ لیا ہے اب بات قبول کرلو نہیں ہم آپ کی بات قبول نہیں کریں گی بس کہا ان کو اگر اس دیکھ کے اندر آنا چاہاں ان کو صاحب پہر آنا چاہاں اس دیکھ کے اب جب دیکھ کے اندر جہاں نے باورت آیا دیکھ کے اندر جننے لگے رو نہیں لگے عبداللہ عجیزہ فرم رب جبکہ رونے لگے باستہ خوش ہوا کہ اмы przed بارت synham قبول کرلیں گے رو رہے ہیں اب شاید می 배واس انم قبول کرلیں گے کہ اے جان ہے اینی میں ایسوا سے نہیں ہو رہا تھا کہ ایک جان ہے میری اب میں دیکھ کر اندار رگاhein او نہیں انہوں میں وسطہ کو گو رہا ہوا نہیں میں اس بات کی اوپر نہیں انا میں تو اِس بات کی اوپر ہو رہا تھا کہ جتنی میرے جسم کے اندر روے ہیں جتنی میری جسم کے اندر بار ہیں جتنے میرے قسم کے اندر یہ روح اور بارے اتنی میری جانیں ہوتی میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا صرف ایک جان ہے آج بڑھ اس میں ٹو میٹر جو فتم ہو جائے نہیں سمجھے ہیں ہماری بات یہ سب سے بڑا مطبع ہے جس کے اوپر ہر ایمان پانے کون ہے جتنا گناہ ہو رہا جتنی نافرمانی ہو رہی جتنے حکم دوڑے جارے یہ ایک نفس ہے اپنے واسطے سے کچھ کرواتا ہے جھوٹ میرا بولتا اور جو کے واسطے جھوٹ بولتا میں نکل جاتا اللہ کے راستے میں اپنے کارمار کے واسطے نکل نہیں پا رہا میں فلا کے اندرس میں فلا کر لیتا یہ ردوہ اللہ تعالی نے دیا کہ جان کی حقارت دل کے اندر محسوس ہوئی ورنہ مشہور ہے سر سلامت کو پگڑی ہزار آدمی پگڑی تد اتار دیتا ہے سر کو کچھ نہیں بولنا چاہیے سر کو کچھ نہیں بولنا چاہیے کچھ نہیں بولنا چاہیے جکنی زلت دین کے واسطے اُڈھاؤگے جکنی عزتے دنیا پاوگے جکنی زلت دنیا کے واسطے اُٹھاؤگے دنیا میں بھی زلت نہیں بھی آخر میری زلت块 حضرت سوہ ردی اللہ وعی دین کے واسطے تکالی کو اٹھایا کرتے دیں دین کے واسطے ہانا Austria Restie ہے ایس دعوت کے کام کے واسطے حضرت سوہ ردی اللہ وعی انجرلہ کے قامتے دیں کہ ایسی تکریف اللہ میرد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا رہے ہیں یہ بھی اکنی محبت نہیں ان کا دیکھ میں گر جانے اکنی بڑی بات نہیں تھا ان کا تلوار کے ترچی سے دنیا سے اکنی بڑی بات نہیں تھا اتنی بڑی بات ان کے لئے تھی تو آخر جو باشر نہیں سکے اور اکنی بات افرد کرتے ہو ہمارے دن سے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ایک شرط ہماری ماننے پڑے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں کیا کرنا ہوگا تمہارے سرکا بوسہ دیں گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بڑی ناں دوار لگی مجھے پاس لیکن اللہ نے میرے دیکھن در ایک بات آنی میں نے کہا میں تمہارے سرکا بوسہ دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط میری بھی کیا ہے ایک شرط ہے کیا شرط ہے تمہاری میری شرط یہ کہ جب میں مسلمان تیدھی تمہارے پاس موجھے تم سارے مسلمان تیدھیوں کو چھوڑ دو میں تٹھ کر تمہارے سرکا بوسہ دوں گے بات سریاں موجود ہے اُجھے تٹھ کر بات سرکا بوسہ دیا سارے مسلمان تیدھیوں کو جیسے لکانا لیکن جیرے ماری بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگستانی 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 رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ عزت جہتا ہے اللہ چاہتے تھا ہے اللہ ان عزتوں سے اس دعوت کے ذریعے پرچھاتا ہے اللہ علیہ وسلم سے یہ عزت ہے کسی بیتی ہے اتین جوانتے تک آہی پوٹھاتے سکتے ہیں یہ دلانی کے اوپر مد لگایا ہے اس نے عزت نہیں دے گی